ہیلو گائیز آج ہم بات کریں گے بھارت کے گیاروے راشت پردی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جی کے بارے میں بھارت کے پرمانو ارجا چھیتر میں اہم کردار نبانی کے قارن عبدالکلام جی کو بھارت کا مسائل مین بھی کہا جاتا ہے عبدالکلام جی کا جرم تمیل لادو میں رامشورت کے تمیل مسلم پریوار میں 15 اکٹوبر 1931 کو ہوا تھا ان کے پتا کا نام جین لبودین تھا جو پیشے سے ناوو کو قرائے پر دینے اور بیچنے کا کام کرتے تھے کلام جی کے پتا انپڑ تھے اچھ وچاروں کے دھنی ویقتی تھے اور اپنی سبھی بچوں کو اچھ شکشہ دینا چاہتے تھے ان کی ماتا کا نام اسیمہ تھا جو ایک گھریلو گھرہنی تھی عبدالکلام کل پانچ بھائی بہن تھے جن میں تین بڑے بھائی اور ایک بڑی بہن تھی پریوار کی مدد کرنے کے لئے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے چھوٹی سی عمر میں ہی اکبار بیچنے کا کام شروع کر دیا تھا گنیت وشیہ ان کا مکہ اور روچی والا وشیہ تھا سکول کے دنوں میں وہیں اپنے ایک شکشک سے بہت زیادہ پربھاویت تھے جن کا نام ایہ دورے سولومن تھا اپنی پراتمیک شکشہ پوری کرنے کے بعد ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے تیروچیرا پلی کے سینٹ جوسیف کولیج سے سن انیس سو چوون میں بھوتک ویجیان میں بی ایس سی کی ڈگری پرابت کی سناتک کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ایک پروڈیکٹ پر کام کرنے لگے تھے پروڈیکٹ ریچرچ نے روکیٹ کے موڈل ماتر تین دن میں پورا کرنے کا سمیہ دیا تھا ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جی نے سن دوہجار دو میں بھارت کے گیاروی راشتپتی کے روپ میں شپت گرینڈ کری ستائیس جولائی دوہجار پندرہ کو ڈاکٹر کلام چوراسی سال کی عمر میں بھارتیہ پربندن سنستان شیلونگ میں رہنے یوگیا گرہ پر اپنا وچار ویقت کر رہے تھے جب انہیں آرٹی تھک اٹیک ہوا وہ بے ہوش ہو گئے تیس جولائی دوہجار پندرہ کو ان کے پریتک گاؤں رامیشورم کے پاس ان کا انتیم سنسکار ہوا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سسکرائب می چینل